اسلام آباد کے علاقے بہارہ کوو میں چار پائی پر پڑا یہ انتیس سالہ سجاد ہے اپنی والدہ بیوی اور دو بیٹیوں کے ساتھ سجاد ہسی خوشی زندگی بسر کر رہا تھا کہ اچانک جگر کے محلک مرز نے آن لیا آپریشن کے بعد کام پر جانا شروع کیا تو ایک حادثے میں ریڑ کی ہڈی پر ایسی چوٹ لگی کہ اس کا نشلا دھر مفروش ہو گیا سجاد آج ہر ضرورت کے لیے اپنی بوڑی ماں کا محتاج ہے تین سال گزر گئے اسی طرح ہم ہسپتالوں کے چکر کاٹ کاٹ کے بہت ہی پریشانی دیں سجاد کی بیوی اور بوڑی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے مشکل سے گھر کی دال روٹی چلا رہی ہیں ننھی بچیاں بسر پر لیٹے باپ کو دیکھ کر سہمی رہتی ہیں اور اس کی بیوی کے سارے خواب آنسو بن کر آنکھوں سے بہتے رہتے ہیں سجاد نے ساری جمع پونجی جگر کے علاج پر لگا دی تھی اب ریڑ کی ہڈی کا آپریشن کرانا تو دور کی بات اس کی جیب میں ٹیسٹ کرانے تک کیلئے پیسے نہیں ہمارے پاس اتنا کچھ تھا نہیں کہ ہم کسی اچھے سے اسپتال جا کے علاج کروا سکیں یا کسی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا سکیں غموں کے پہاڑ تلے سسکتے اس خاندان کیلئے زندگی کی خوشیاں ایک بھولا بسرا خواب بن چکی ہیں ان کے سارے دکھوں کا ایک ہی حل ہے کہ حکومت یا کوئی اور مسیحہ سجاد کا علاج کروا دے کیمرو میں نویس قاضی کے ساتھ رباب حسین ساما اسلام آباد